پاکستان سے ڈاکٹر زمرد آوان ڈاکٹر آوان تجزیہ کار اور دہشتگردی کے بارے میں تحقیق کرنے والے سمجھتے ہیں کہ شام اور عراق میں دائش کی موجود کی ختم ہونے کے نتیجے میں القاعدہ اور اس کے حلیف دنیا کے لیے دہشتگردی کا ابقلیدی خطرہ بن کر سامنے آ سکتے ہیں آپ کیا کہیں گے جی بلکل یہ جو خطشہ ہے یہ تو بلکل برحق ہے لیکن اس سے پہلے ایک دو چیزیں میں واضح کرنا چاہوں گی ایک تو یہ کہ حمزہ بن لادن کو ابھی مارنے کی بات تھو رہی ہے کہ وہ ان کو مارا گیا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ حمزہ کے مرنے سے کوئی خاص فرق پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ حمزہ کی پروفائل کو اگر آپ ایمن الزہری اور ابو الموسیٰ زرقاوی کی پروفائل سے میچ کریں تو اس پہ نہ تو زمینی جنگ لڑنے کا کوئی بھی ان کے پاس ایک اہلیت تھی نہ انہوں نے لڑا اور نہ ہی ان کی پروفائل میں ایسا کوئی شاندار کام ہے جس سے مرنے ان کے یا زندہ رہنے سے کوئی فرق پڑے القاعدہ کو تو پہلی بات تو ایک یہ واضح کر دینا ہے دوسری بات یہ ہے کہ القاعدہ نے جس حساب سے اپنے سارے ایجنڈے کو پیش کیا ہے اور پرسیڈ کیا ہے سپیشلی میڈلیز کے اندر سپیشلی افغانستان کے ریفرنسے اگر آپ دیکھیں سیریا کے ریفرنسے دیکھیں تو وہ تو ایک بڑی اچھی پروفائل بناتے ہیں سب سے بڑی اہم بات ہے یہ سمجھنے کی کہ یمن کی اگر آپ مثال دیں تو جس طریقے سے انہوں نے ایک القاعدہ نے ایک نیٹورک بنایا AQAP کے نام سے القاعدہ عربیہ پننسولہ اور پھر انہوں نے اسٹیبلش کیا ایک سسٹم آب گورننس اور یہ لنک کیا کہ ہم نے سب سے لوکل ٹرائبل گروپ اور سیوک ارگنیزیشن کے پیچھے رہ کے کام کرنا ہے اور جو بیسک ہیلز کی فیسیلیٹیز دینی ہے ایڈوکیشن کی فیسیلیٹیز دینی ٹرانسپورٹیشن کی دینی تو یمن جو ایڈ اف سپرنگ کے بعد لوکل گورننس میں لیک کر رہا تھا تو اس کو القاعدہ کی صورت میں ایک ہوپ نظر آئی تو جب امریکہ تارگیٹ کرتا ہے القاعدہ کو تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے القاعدہ کو انڈویجولی انڈویجول میمبرز کو تارگیٹ کرنے کی بجائے ان کی سٹریٹیجیز کو تارگیٹ کرنا چاہیے کس طریقے سے یہ اکیڈیمیکلی پر ساؤنڈ ہو رہے ہیں اس میں بڑی ایک اہم بات ہے آپ یہ نوٹ کریں انسپائر ان کا بہت اچھا میکزین ہے اور اس میں آن لائن یہ نسکہ موجود ہے کہ کیسے آپ بم بنا سکتے ہیں تو آپ کو لوکل سپورٹ کہاں سے مل رہی ہے آپ کی کس حساب سے آپ چیزوں کو کر رہے ہیں تو وہ ایک بڑا اہم اس میں رول پلے کرتے ہیں جب ہم القاعدہ کی سٹریٹیجیز کو دیکھتے ہیں جہاں تک بات ہے کہ آئی ایس کے وہاں پر ڈیپیٹ کے بعد ان کو موقع ملے گا بلکل موقع ملے گا اس کی ایک بڑی اہم مثال یہ ہے کہ آپ آئی ایس کے ایجنڈے کو القاعدہ کے ایجنڈے کو میچ کریں تو آپ کو اس میں کلیئر ڈیفرنس نظر آتا ہے القاعدہ کا ایجنڈا جو ہے وہ جہاد ایجنڈا ہے فوکس آن اٹیک امریکہ یورپ کے اوپر اٹیک کے اوپر ازرائیل کے اوپر اٹیک کے اوپر اٹیک اندر اور وہیں پر ہی وہ تھوڑا سا بیانڈ اس کو دیکھتے ہیں لیکن ان کا تو ایک گلوبل جہاد کا پیرامیٹر ہے اور ہسٹوریکلی ایکیڈیمک کے لیے یہ ریسرچ اورینٹیڈ لیبارٹری کا کام کی ہے سیریا نے القاعدہ کے لیے تو میرا خیال ہے ان کی جو ریکروٹمنٹ ہے اتنی اگریسیو ریکروٹمنٹ آپ ٹیلنٹ سپورٹنگ کرتے ہیں یہ ایکچلی ان کی انویٹیو ٹیلریس ٹیکنیک کے اوپر اور ہیمن ریسورٹ سٹائل گرومنگ ہے اپنے ریکروٹس کی تو اس وجہ سے جتنی سوفیسٹیکیشن کے ساتھ یہ چل رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کا سارا نیٹ ورک ایکسپینڈ کر رہا ہے سپیشلی سیریا کے اندر اور مختلف ان کے گروپ ہیں اس وقت سکسٹی سیون ایکٹیو گروپس ہیں دوہزار انیس کے مطابق تو یہ ساری سیچویشن کے اندر مجھے تو رہتا ہے کہ یہ ایکسپینڈ کریں گے لیکن یہ کس صورت میں روکے جا سکتے ہیں وہ ایک بہت اہم ڈیویٹ ہے یہ روکے جا سکتے ہیں بلکل اگر آپ یہ دیکھیں کہ بیڈ گورننس جہاں جہاں کریٹ کرتا ہے امریکہ افغانستان میں دیکھیں اراک میں دیکھیں جہاں جہاں ویکیم مل جاتا ہے وہاں وہاں پر ایسے انتہا پسند گروپ اپنی اچھا ڈاکٹر ازمرد آپ بات کر رہی تھیں کہ ان کی بڑی جو سٹریٹیجی کی بات آپ کر رہی تھی کہ حکمت تملی انہوں نے بڑی مضبوط بنا رکھی ہے لیکن القاعدہ جیسے جو انتہا پسند گروپ ہیں جن کے اپنے بھی یہ رسالے اور وہ ساری چیزیں موجود ہیں تو ان کو کی تشریر اور ترویج کو روکنے کے لیے کیا صورت ہو سکتی ہے کیسے دنیا میں جہاں پر سوشل میڈیا اور بہت سارے دوسرے پلیٹ فارمز ان کے سامنے موجود ہیں جی ایک تو بڑی اہم بات اس پر میں آپ کو بتا دوں کیونکہ جب ہم آئی ایس کا معاظنہ کرتے ہیں اس کے ساتھ تو اس میں ایک بہت اہم بات ہے آئی ایس کا اس حساب سے یہ جنڈا نہیں ہے تو یہ ایک اس میں آئی ایس کہتا ہے پکڑو اور مار دو بچر لائک ان کی سٹریٹیجی ہے تو ان دونوں میں یہ سٹریٹیجی اسٹریٹیجیکل چینج ہے جہاں تک بات ہے کہ اس کو کیسے رکا جا سکتا ہے یہ آپریٹ کرتے ہیں خاموشی سے اور بہت تحمل کے ساتھ اور اس وقت امریکہ کے لیے اور جتنی بھی یورپین کنٹریز ہیں ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس کو مغرب اور ساحل ریجن سے کیسے دور رکھے جب ساحل ریجن کی بات کرتے ہیں اس میں مورطانیہ، مالی نیگرم، نائجیریا، چار، سودان آتا ہے اور مغرب میں آپ کو پتا ہے لیبیا، سب سے بڑا چیلنج اس وقت امریکہ کے لیے لیبیا میں ہے اس کی بلکہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر الکائیدہ کے ہاتھ میں یہ پوٹیبل ائر ڈیفنس سسٹم آ گیا تو مین پیڈز جس کو کہتے ہیں جس کے اندر پندرہ ہزار میزائز ہوتے ہیں تو پھر اس کو شکست دینا لیبیا کے اندر بڑا مشکل ہو جائے گا جہاں تک بات ہے سوشل میڈیا کے اوپر فلٹرز لگائے جا سکتے ہیں ان کو کنٹرول کیا جاکتا ہے لیکن ہمیں کاؤنٹر نریٹیب کی زیادہ ضرورت ہے شاید فلٹر اتنا زیادہ help نہ کریں جتنا کاؤنٹر نریٹیب spread کرنے کی ہمیں ضرورت ہے اور domestically policy جو جتنی بھی ممالک ہیں جہاں پر یہ rise ہو رہی ہے وہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ unresponsiveness towards local concerns کو ختم کیا جائے structurally جو centralized حکومتے ہیں ان کو زیادہ deliverance اور depolarization زیادہ decentralization system کرنا چاہیے اور اس کے لئے اپنے internal issues کو properly manage کریں corruption سے جان چھڑوائیں تو یہ ایک global problem ہے جس کی connectivity national stability سے بہت زیادہ match کرتی ہے اگر وہ نہیں ہوگی تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا مشکل ہو جائے گا لیکن انٹرنیٹ کے اوپر counter narrative جانا بہت ضروری ہے کہ anti-tالبان anti-book-o-hram anti-al-shabab anti-al-nusra کیا narrative ہے جو کہ امریکہ یا دوسرے جو مبالک ہیں جو ٹیلریس کو support نہیں کرتے وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے دوسرے کے لئے چاہتے ہیں موسیقی